اسٹریلیا کے خلاف چار روزہ وارم اپ میچ کی دوسرے دن شان مسود کی ڈبل سینچری کی بدولت پاکستان بڑا سکور کرنے میں کامیاب میچ پر گرفت مضبوط پاکستان ٹیم میچ جیتنے کے قریب کھیل کے دوسرے روز پاکستان نے تین سو چوبیس رنز چھے وکٹوں کی نقصان پر پہلی اننگ دوبارہ شروع کی تو آمیر جمال پانچ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ میر حمزہ نے آٹھ رنز بنائے پاکستان نے تین سو باون رنز نو وکٹوں کی نقصان پر اپنی پہلی اننگ دیکلئر کر دی پاکستان کی جانب سے کیپٹن شان مسود کی شاندار ڈبل سینچری شان مسود نے تین سو گندوں کا سامنا کرتے ہوئے چودہ چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے دو سو ایک رنز کی ناقابل شکستننگ کھیل کر پاکستان کی پوزیشن کو مستحقم کر دیا شان مسود نے ایزہ کیپٹن پہلے ہی میچ میں شاندار ڈبل سینچری سکور کر کے کئی عالمی ریکارڈز اپنے نام کر لیے اس کے علاوہ سرفراز احمد اکتالیس بابا رازم چالیس اور عبداللہ شفیق اٹھتیس رنز کے ساتھ نو مایہ سکورر رہے پاکستان کی تین سو باون رنز کے جواب میں پرائیم منسٹر الیون کی ٹیم نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے چونسٹھ رنز بنا لیے پاکستان کی برطری ختم کرنے کے لیے پرائیم منسٹر الیون کو مزید تین سو ستائیس رنز درکار ہیں پاکستان اور پرائیم منسٹر الیون کے ترمیان ہونے والا یہ میچ کونسی ٹیم جیتے کی اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں ضرور دیں اور کرکٹ سے جڑی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں